ابھی ہم نے اپنے انٹریکٹیو فیل ٹول کو دیکھا تھا اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹول ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے میں تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہوں تاکہ کچھ بلینک ایریا میرے پاس آ جائے یہاں میں ایک شیپ بناوں گا دیکھیں کہ سمپل شیپ میں نے یہاں بنایا اس میں ایک کلر فیل کر دیا اور ایک اور شیپ سرکل میں نے ہاں بنایا اس کے اندر میں نے ایک اور کلر جو ہے وہ فیل کر دیا ابھی دیکھیں کہ انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹول جب میں اس سرکل کی اوپر اپلائی کروں گا تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا یعنی اس کے پیچھے سے جو سکوئر شیپ ہے بلو کلر کی وہ ہمیں نظر آنے لگے گی اب دیکھیں کہ انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹول میں نے لیا سرکل کی سیلیکشن یہ ہوئی ہوئی ہے یہ نوڈ ایک چھوٹا سا سرکل کا ہمیں نظر آ رہے سے پتہ چل رہا ہے کہ سرکل ہمارا سیلیکٹ ہوا ہے تو میں نے ایک کورنر سے دوسرے کورنر کی طرف ڈریک کیا تو ٹرانسپیرنسی اسی لحاظ سے یہاں اپلائی ہوگی جیسے میں اپنے ماؤس کے بٹن کو ریلیس کروں گا آپ دیکھیں کہ سرکل ہمارا ٹرانسپیرنٹ ہو گیا اس ایریے سے جہاں ہم نے انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹول کو اپلائی کیا تھا اس کی سیٹنگ ہم یہاں سے چینج کر سکتے اور ٹرانسپیرنسی ٹیول پیٹر اس کو بھی ہم ڈریک کر کے کم امبیش کر سکتے اس کی مزید سیٹنگز ہیں یہاں اس کی تفصیل ہم لوگ خود بعد میں تجربہ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی سیٹنگز پر کیا اپلائی کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ گریڈینٹ کے ڈیفرنٹ موڈز ہیں اسی طرح اگر ہم اس پر پیٹرن وغیرہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہی آئیں گے ابھی کیونکہ سائز بہت بڑا ہے پیٹرن کا اس لیے ہمیں یہ اس طرح سے نظر آ رہے زیادہ ہے اس کے اندر لیکن یہ کہ فاؤنٹن موڈی بہتر تھا اس کے اندر کیونکہ یہ ڈیفالٹ میں فاؤنٹن موڈی اس پر اپلائی ہوتا ہے تو انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹول یہ کسی بھی اپلائی کرنے سے وہ اپلائی کرنے سے وہ اپلائی کرنے سے وہ اپلائی کرنے سے ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے یعنی اس سے پیچھے جو اپلائی کرنے سے نظر آنے لگتا ہے سیمپل ڈسکرپشن اس انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹول کی یہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس انٹریکٹیو بلینڈ ٹول ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے